آپ دیکھ رہے ہیں لمحہ نیوز اور میں ہوں مدسر رانہ میرا ماننا ہے کہ خدا جب کسی بھی بچے کو دنیا میں بیجتا ہے تو ساری سلائٹیں ایک جیسے دے کے بیجتا ہے یہ ماحول ہوتا ہے جو کچھ چیزوں کو پالش کر دیتا ہے اور کچھ سلائٹوں کو دبا دیتا ہے آج ہم ایک ایسے ہی ماحول میں کھڑے ہیں جہاں بچے بہت کچھ ایجاد کر سکتے ہیں یہ بچے کیا کر رہے ہیں اور انہوں نے کیا کیا بنایا ہے بچ سے لے کے ہیلیکاپٹر تک بنا رہے ہیں لیکن چھوٹے چھوٹے آئیے ان بچوں سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا بنا رہے ہیں اور کیسے کام کر رہے ہیں بچوں کو ایڈوانس ریبورٹکس یا ایڈوانس ٹکنالوجی کے پاس رکھیں تو سوچیں وہ بچہ اس لیول تک پہنچ کے کیا بن چکا ہوگا ہم ان کو جس طرح کا انوائرمنٹ دیں گے وہ اس طرح کی چیزیں گراب کر کے اس کو اپنے اندر ابزورب کریں گے لمحہ نیوز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی بنے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آزاد کیا بنا رہے ہیں آپ یہ میں نے گاڑی بنائی آگی اچھا یہ گاڑی آپ نے بنائی ہے اور یہ سارے پرانا مٹریل ہے جی اچھا پرانی چیزوں کو ملا کے آپ نے گاڑی بنائی اور یہ فور ویل بنائی ہے آپ نے چاروں ٹائروں کے ساتھ موٹریں لگائیں جی نوال بیٹا کام کیسے کرتی ہے جدا چلا کے دکھائیں گے بیٹا یہ آزاد یہ کتنی دیر میں بنائی آپ نے ٹائم نہیں لگا تھوڑا سا ٹائم لگا یعنی کا پندر آگمنٹ تو گاڑی اچھی لگتی ہے آپ کو ٹائم ٹائم تو آپ نے ٹائم کام کر رہے ہیں وہ بھی اس پر کام کر رہے ہیں اچھا وہ بھی کام کر رہے ہیں آپ کیا بنا رہے ہیں جنرےٹر کی جنرےٹر میں بھی دیکھائیں گے میں کیسا کام کرتے ہیں یہ بھی جنرےٹر کو پیدا کر رہا ہے ٹھیک ہے اس کے ویل کے ساتھ آپ نے موٹر کیا سکتا ہے؟ آپ نے اس کو بتائیں یہ میں نے آپ کے موٹر لگائی گیا اور یہ بائرس کیا سکتا ہے آپ نے اپنے چیزے ویل کے ساتھ اپنے چیزے اور وہاں سے کرنڈ لے کے اس موٹر کو دے رہے ہیں جس کے ساتھ یہ پین لگا ہوا ہے اور آپ آگے جا کے کیا بنانا چاہیں گے؟ آگے جا کے اور بھی اچھی چیزیں بنائیں گے سب سے اچھی آپ کو کیا چیز لگتی جو آپ بنانے کو چیز کر رہے ہیں؟ وہ ہلیکپٹر آپ بیٹا ازاد آپ کے بنانا چاہتے ہیں؟ میں اڈور ہوں چاہتا ہوں یہ جو پڑا ہوا ہے اچھے جی آپ نے بچوں سے ملے اب ہم آپ کو ملاتے ہیں جس کے تحت جنہوں نے یہ محول دیا ہے بچوں کو بچوں کو بچوں کو آپ نے محول دیا ہے اس کا مقصد کیا تھا کیا سے آئی دیا ہے آپ؟ سر بیسیکلی چونکہ میں ٹیچنگ میں رہا ہوں اور کافی ارسا رہا ہوں تو بہت بڑا گیپ ہے ایک ڈیمیا اور ہماری انڈسٹری کا ہمارے بچے جو تھیرٹیکل پڑتے ہیں ان کو اسائنمنٹس بنانے کی ٹینشن ہے ان کو پیپر کی ٹینشن ہے بٹ جب وہ گریجویٹ ہو کے آتے ہیں تو ان کے پاس کوئی بھی پریکٹیکل سکیل نہیں ہوتا اچھا ایک بچہ جس نے چار سال میں انجینرنگ کی انجینرنگ کرنے کے بعد وہ بچہ پھر دو سال ٹیننگ پہ آیا عمر تو گئی اس پیچارے کی اس نے کریئر کب بنانا ہے اس نے سٹیبل کب ہونا ہے سو اگر ہم اس لیول سے ہی بچوں کو ایڈوانس ریبوٹکس یا ایڈوانس ٹیکنالوجی کے پاس رکھیں تو سوچیں وہ بچہ اس لیول تک پہنچ کے کیا بن چکا ہوگا اور دوسری بات یہ کہ یہ جو بچے ہیں اس ایج میں نالج کے بھوکے ہوتے ہیں ہم ان کو جس طرح کا انوائرمنٹ دیں گے وہ اس طرح کی چیزیں گراب کر کے اس کو اپنے اندر ابزورب کریں گے اس کے لیے کاؤسٹ کہاں سے آتی ہے اور آپ کیسے کو چلاتے ہیں؟ بیسیکلی راڈا میں جو بھی ہم کام کر رہے ہیں جو بھی پروڈس ویرہ ہماری ہیں جو بھی جا رہی ہیں جو بھی بجٹ ڈیفائن کر دیتے ہیں ہمارے جو سی ایو ہیں عبداللہ صاحب بیسیکلی لیڈ تو وہی کر رہے ہیں تو پھر ایک آئیڈیا جس کے ذہن میں آتا ہے وہ ہمیشہ اس کو پوزیٹیوی اس کو کہتے ہیں کہ آپ کرو میں آپ کے ساتھ ہوں تو میرے ذہن میں ایک آئیڈیا تھا اور انہوں نے کہا تھا ٹھیک ہے آپ کو رو بھی دیو تو اب یہ دیکھے سکراب سے ان بچوں نے آپ کے سابنے چیزیں بنائی ہیں اب یہ درون پر کام کر رہے ہیں ان کا بڑا انٹرسٹ ہے آنے والے دنوں میں ہم ایڈوانس ریبورٹکس پہ آئی ٹی میں جو ہے ہم سکرچ ہے چھوٹے بچوں کے سوففر اس پہ ہم گیمز ڈیزائن کر رہے ہوں گے ٹھری ڈی موڈلنگ گرافٹ ڈیزائننگ یہ ساری چیزیں بچے خود کر رہے ہوں گے انچانا اچھا میں یہ سمجھ پایا ہوں کہ اگر اسے سکول لیول پہ یا کالیج لیول پہ یا جنورسٹری لیول پہ ہم اٹیچ کر دیں سکول جو اتنی تنی ہم سکولنگ چر رہی ہے سکول کنٹریکٹ کریں ان سے رادہ سے اور اپنا وہ بچوں کو ورکشاپ کروائیں سکول کی سطح پہ تو وہ بچے پیدا ہوں گے جو انجینئرنگ پڑھنا چاہتے ہیں جو انجینئر بننا چاہتے ہیں انہیں فورس کر کے ڈاکٹر مت بنائیے انہیں زد کر کے انجینئر نہ بنائیے انہیں وہ محول دیجئے جس سے وہ انجینئر بن سکے یا ڈاکٹر بننے کا خود سے شوق ان میں پیدا ہو تو اسی کے ساتھ میڈین پاکسان سیریز میں اگلی پروڈکٹ کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی